بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس ویڈیو لاغ کے آغاز میں مجھے یہ پڑھ لینے دیجئے مجھے یہ کہہ لینے دیجئے وَتُو عز و منتشا وَتُو زِل و منتشا یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں رسوا کر دیتا ہوں اب یہ میں نے آیت کیوں پڑھی ناظرین کوئی آٹھ دس دن پہلے آپ کے ساتھ ہم نے ایک خبر شیئر کی اس خبر میں میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ ناظرین کو بتایا کہ ایوانِ صدر میں آرمی چیف سید آنسے منیر شاہ صاحب کی صدرِ مملکت عارف علوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا جو میرے پاس مختصر سا احوال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور پھر میں نے آپ ناظرین کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا پس منظر جو ذرائع دعوی کرتے ہیں وہ الیکشن کی تاریخ ہے کہ الیکشن کس ڈیٹ کو ہونے چاہیے اور میں نے اپنے ذرائع کا دعوی آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ بارہ دن پہلے کی خبر ہے آج بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خبر تھی اور اس کا ٹائٹل تھا علوی کا الیکشن تاریخ پر بڑا فیصلہ تو اس میں ہم نے اپنے ذرائع کا جو دعوی تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس میں ہمارے ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ اگر صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ دینا ہوئی تو وہ جو ان کی آٹھ نو ستمبر کی جو آخری میاد ہے ان کے مدتے میاد ایزے صدر پاکستان وہ الیکشن کی تاریخ دینے کے بعد گھر چلے جائیں گے اور اگر صدر صاحب نے ریٹین کرنا ہوا کہ جب تک نئے صدر کا الیکٹورل کالیج سے قومی اسمبلی سے صوبائی اسمبلی سے انتخاب نہیں ہو جاتا وہ اپنے آفس کو کانٹینیو کریں گے اس صورت میں صدر صاحب کوئی تاریخ نہیں دیں گے اب آپ دیکھیں کہ پوریٹ نیشنل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کسی نے جو ایک پریسلیز جو علامیہ وانی صدر سے جاری کیا گیا ہے اس کی اپنی انٹرپیٹیشن اپنا اس کی انہوں نے ترجمہ کیا ہے جس میں صدر صاحب نے انتخابات کے لیے چھے نومبر کی تاریخ کو سجسٹ کیا ہے ویسے سجسٹ بھی نہیں کیا میں ایکچولی کہ صدر صاحب نے یہ جو لیٹر لکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو اس علامے میں صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ساری میں پریسلیز آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کا کرکس کیا ہے مختصر سے یہ ناظرین علامیہ ہے اس میں ناظرین یہ کہا گیا ہے یہ ناظرین یہ آ گیا جی کدھر چلا گیا جی صدر مملکت نے نو اگست کو وزیراعظم کے مشروع پر قومی اسمبلی کو تحریل کیا اچھا خان صاحب کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے کیا دھوکہ ہوا اس کی ڈیٹیل بھی ابھی یہ پریس علامیہ کی ڈیٹیل کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے یہ مندرجات سن لیں آئین کے آرٹیکل 48.5 کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے نوے دن کے اندر کی تاریخ مقرر کی جائے صدری مملکت آرٹیکل 48.5 کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کے تاریخ کے 89 میں یعنی 89 میں دن یعنی پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے یہ نے کہا کہ ہونے چاہیے یہ نہیں کہا صدر مملکت آرٹیکل فلوی صاحب نے کہ 6 نومبر کو انتخابات کروائے جائیں آگے سنیں آئینی ذمہ داری پورا کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمیشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاغو کرنے کا طریقہ واضح کیا جا سکے چیف الیکشن کمیشنر نے جواب میں برعکس موقع اختیار کیا کہ آئین کی سکیم اور فریمورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے آگے سنیں ناظرین اگس میں مردم شماری کے اشارت کے بعد ہلکہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے آئین کے آرٹیکل اکامن پانچ اور الیکشن ایٹ کے تحت الیکشن ایٹ کے سیکشن ستنہ کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے یعنی مردم شماری کے بعد اب ہلکہ بندیاں کرانا بھی لازمی شرط ہے یہ صدر مملکہ تاریخ علوی صاحب نے خود اپنے علامیوں میں ایکسپٹ کر لیا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزارت قانون و انصاف بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان جیسی رائے کے حمل ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا منڈٹ ہے وفاق کو مضبوط بنانے اور صوبوں کے درمیان اتحاد ہم آہنگی کے فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پہ اتفاق ہے یعنی تمام الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک تاریخ پہ ہونی چاہیے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کے نقاط کے لیے آرٹیکل 51 218 حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہے مردم شماری کے حوالے سے ہے آرٹیکل 218 صاف شفا انتخابات کرانے کے حوالے سے ہے آرٹیکل 219 220 جو ہیں وہ الیکٹرولک جو لسٹیں ہیں ووٹر فیرسیں ہیں ان کی تیاری اور جو ادارے ہیں سرکاری ادارے ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے ساتھ تیاری کے حوالے سے ہے اور الیکشن ایٹ 2017 کے تحت تیش ادار تمام آئینی اور قانون اقدامات کی پابندی کرے الیکشن کمیشن کرے تمام نقاط کو مددنے لکھتے ہوئے الیکشن کمیشن یہاں بے آخری پیرا ہے جو کہ کنکلوسف ہے صدر صاحب کے علامیہ کا کہ تمام نقاط کو مددنے لکھتے ہو الیکشن کمیشن آئین کی متلکہ دفعات کے تحت صبحی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اس باتچیت کے پیش نظر کے کچھ معاملات پہلے ہی زیر سمات ہیں قومی اور صبحی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیہ سے رہنمائی حاصل کرے یعنی صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ کا جو معاملہ ہے رہا یہ دکھائیے الیکشن کمیشن کے کہ آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریجوب کریں اور سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ الیکشن کی اس ڈیٹ کو ہونے چاہیے کہ قومی اور صبحی اسمبلیوں کے لئے انتخابات جو ہیں وہ ایک تاریخ کیوں تو عمران خان صاحب جو ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ صدر صاحب کوئی بڑی تاریخ دیں گے تو صدر صاحب نے کوئی تاریخ نہیں دی جو توقعات چیئرمن پی ٹی آئی نے یا پاکستان تاریخ انصاف نے لگائی تھی آج وہ تمام ملیاں میٹ ہوگی ہیں اور صدر صاحب نے ایک ایسا ڈپلومیٹک راستہ اختیار کیا ہے کہ اپنیا آئینی ذمہ داری بھی پوری کر دی ہے اور الیکشن کی تاریخ کا معاملہ الیکشن کمیشن پر بھی چھوڑ دیا ہے اور انہیں سپریم کورٹ پاکستان کی راہ دکھا دی ہے اور سپریم کورٹ میں آپ کو ذریعی سی بات ہے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ بندیال صاحب جا رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب آ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کب سپریم کورٹ سے ریجوب کر سکتا ہے اس آئینی نکتے کے حوالے سے آنی سوال کے حوالے سے یہ اب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ تو ناظرین ڈیٹیل یہ ہوگی اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے وہ ہے چیف جسٹس اپنا قاضی فائزہ صاحب نامزل چیف جسٹس کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے ناظرین ترجمان اسلامباد پولیس نے یہ علامیہ جاری کیا ہے کہ نامزل چیف جسٹس کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے ذابطے کے مطابق چیف سیکیورٹی افیسر بھی مقرر ہے یعنی یہ پولیس کا ترجمان کا دعویٰ ہے کہ نامزل چیف جسٹس کا حضی فائزہ صاحب جو کہ پیدل اپنے گھر سے سپریم کورٹ میں آتے ہیں انہیں چونکہ وہ ابھی چند دنوں کے بعد چیف سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے اور چیف سیکیورٹی افیسر بھی مقرر کر دیا گیا ہے لیکن اس حوالے سے ناظرین ہمارے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے اس کے ڈیٹیل اگلے وی لاغ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انتظار کریں گے ہمارے دوسرے وی لاغ کا آج کے آخری وی لاغ کا اس کے علاوہ ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی اہم خبر ہے کہ علی وزیر صاحب کے خلاف کتنے مقدمہ درج کیے گئے ہیں آج اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ سے ریجوع کیا گیا تو اسلامباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ سے علی وزیر کے خلاف جتنے مقدمہ درج کیے گئے ہیں ان کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ صداقت علی عباسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں پچھلے تیرہ دنوں سے لاپتہ ہیں کوئی معلوم نہیں کوئی ادارہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں کہ صداقت علی عباسی کہاں پہ ہیں کہاں لاپتہ ہوئے ہیں تو آج اس کیس کی بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور پولس نے اس پہ وقت مانگا ہے مولت مانگی ہے تو چھبی ستمبر تک جو ہے وہ کیس کے سماعت کو ملتوی کیا گیا لیکن جسد تارک محمود جنگری صاحب جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں ان کی جانب سے خاصی تشویش کا اظہار کیا گیا خاص سے سخت رماغ دیا گئے جسد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تیرہ روز سے ایک شخص لاپتہ ہے یہ فاقی دارالحکومت اسلامباد ہے لوگوں کو کیا ہمی میں جے رہے ہیں اگر آپ نے پکڑا ہے تو کسی مقدمے میں تو گرفتاری ڈال دیں رہائی کے ہوتی ہے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری ہو جاتی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں لیکن برحال 26 ستمبر تک اس کیس کی سماعت کو ملتی بھی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو طریقہ انصاف کے تین اہم رہنما شاہ محمود قریشی صاحب بیریسٹر علی زفر صاحب اور حسن روز صاحب جو ایک ناشتر کی ٹیبل پہ مختلف سفیروں سے ملے تھے جس میں برطانوی ہائی کمیشنر بھی تھی خاتون جین میریٹ سہبا امریکی سفیر بھی تھے ڈانلڈ بروم صاحب اس کے علاوہ کینیڈا کے سفیر تھے یورپی یونین کی سفیر تھیں انڈونیشیا کے تھے اسٹیلوی ہائی کمیشنر تھے جس میں اعتراف کیا پی ٹی اے کے اپنے رہنماوں نے شاہ محمود قریشی نے جس رہاں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس ناشتر کی ٹیبل پہ ملاقات کا اعتراف کیا تھا اس روز شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ گرفتار بھی ہو گئے تھے اعتراف کیا کہ ہم نے ملکی سیاسی معاملات کے حوالے سے اس ناشتر کے ٹیبل پہ ڈسکس کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ناشتر کے ٹیبل پہ پی ٹی اے کے رہنماوں کی ملاقات ہوئے اب اس کے نتیجے سامنے آنے لگے ہیں ہم نے پہلے بھی الحمدللہ آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ جو امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے ساتھ اور برطانوی ہائی کمیشنر نے جو لاہور میں جا کے ملاقاتیں کی ہیں یہ اسی ناشتر کے ٹیبل پہ ہونے والی ملاقات کا شاخصانہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اب میرے ذہن میں ایک اور بات آگئی کہ اب پاکستان تحریک کے انصاف کیونکہ آج جو جین میریڈ صاحبہ نے ٹویٹ کیا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے ان کی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے ساتھ اس میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ قانون کے مطابق ازاد قابل اعتماد صاف شفاف انتخابات کرانے ضروری ہیں جب میں نے ٹویٹ یہ پڑا بریٹش ہائی کمیشنر جین میریڈ صاحبہ کا بڑی خوش اخلاق اور خوش وہ کیا کہتے ہیں شکل خاتون ہے ماشاء اللہ اور بڑی اچھی انیجیٹک بھی ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے آکے امیج بھی اپنا بیلڈ کیا پاکستان میں آکے اور ڈانر بلونگ صاحب نے بھی ایسا ہی کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک نعرہ تھا پاکستان طریقہ انصاف کا کہ غلامی نامنظور اب ان کے اپنی اس ملاقات کے بعد اب یہ غیر ملکی سفیر مترک ہوئے ہیں کہ انتخابات ہوں جلد انتخابات ہوں تو وہ کہاں پہ ہے جو الزام لگایا کرتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ کہ ہم امریکہ کی غلامی ہم نہیں کریں گے یہ تو امریکہ کے غلام بن گئے ہیں برطانی کے غلام بن گئے ہیں تو اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس پہ کوئی سوشل میڈیا پہ آواز نہیں سنی گی کہ غلامی نامنظور لیکن بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں اسی بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ صاف شفاف انتخابات قانون کے مطابق ضروری ہیں اس کے علاوہ ناظرین ریکوڈک کیس کا فیصلہ جو کیا سپریم کورٹ نے دس نومبر دو ہزار بائس کو جس میں ریکوڈک کے معاہدے کو قانونی قرار دیا گیا اب اس صدارتی ریفرنس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا آج بندیال صاحب اس پانچ رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے ابھی تک تفصیلی فیصلہ اس ریفرنس کا جاری نہیں کیا گیا لیکن آج جس سے جمال خان مندوخیل صاحب نے اور جس سے یائیہ فریدی صاحب نے اس ریکوڈک کیس کے حوالے سے جو ان کی اپنی ذاتی راہ ہے وہ اس کو جاری کر دیا گیا ہے اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نو دسمبر کو غلط پہلے میں نے کہا گیا غلطی سے دس دسمبر نو دسمبر کو سپریم کورٹ نے ریکوڈک کے معاہدے کے حوالے سے مختصر رائے یعنی مختصر فیصلہ دیا تھا ابھی تک اس ریکوڈک کے صدارتی ریفرنس کے اوپر تفصیلی رائے جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کے جانب سے جاری نہیں کیا گیا ریکوڈک کا معاہدہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا دس عرب ڈالر کا جو جرمانہ پاکستان پہ ہوا ریکوڈک کے منصوبے کے ولے سے اس کے سنگین اثرات تھے پاکستان کی معیشت پہ خوش قسمتی ہے کہ جو جرمانہ تھا پاکستان کو جو ریکوڈک کے کیس میں ہوا وہ معاہدے کے صورت میں تیہ ہوا دوبارہ یعنی معاہدے کے صورت میں تیہ ہوا اور اس معاہدے سے غلوچستان کی عوام کو فائدہ پہنچے گا اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو معاہدہ ہے اس پر جب عمل درامد ہوگا اور جب کانکونی کی جائے گی تو وہ سب کچھ کرتے ہوئے جو محولیں آتی ہیں کہ مطلب احتیاط آپ نے برتنی ہوتی ہے کہ محول اولودہ نہ ہو ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے تو یہ دونوں جیسابان نے اپنی جو رائے ہے اس کو جاری کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین جو آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے سائفر کیس کے حوالے سے جو سماعت کرنے والے جج ہیں عبدالعصنا زلکرنین صاحب انہوں نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے اب وہ فیصلہ چیئرمنٹ پی ٹی امران خان صاحب کے حق میں جاتا ہے خلاف جاتا ہے اس کی ریٹیل جو حکم نامہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ناظرین اس حکم نامہ کے مندجات میں کہا گیا ہے کہ بارہ ستمبر کو ایک نوٹیفیکشن جاری کیا گیا وزارت قانون کے جانب سے اور جو سپیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت قائم کی خصوصی عدالت ہے اس کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا اس حکم نامے میں جج صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ سماعت پر امران خان صاحب کا چودہ دن کا جیوریشن ریمانٹ دیا گیا تھا تیس اگس دوہزار تیس کو آگے لکھتے ہیں کہ امران خان سے پوچھا کہ کیا وہ جو جیل کے افسران جو ہیں جو جیل کے جو افسران ہیں ان کا آپ کے ساتھ کنڈٹ کی ایسا ہے کہ آپ مطمئن ہیں تو امران خان صاحب نے جو جیل کے افسران ہیں ان کے کنڈٹ کی حوال سے اتمنان کا اظہار کیا امران خان نے کہا امران خان نے کوئی سنجیدہ سوال جو ہے وہ جیل کے جو ان کے سہولیات میسر ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی سنجیدہ قسم کا سوال نہیں اٹھایا البتہ حکم نامے میں کہا گیا کہ امران خان صاحب نے کہا کہ ان کی جو اہلیہ بوشہ بی بی کی سابق کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اس کا دورانیاں کم ہوتا ہے اس کو اگر دورانیاں کو جو تنہائی میں ہونے والی اہلیہ کے ساتھ ملاقات ہے اس دورانیاں کو بڑھا دیا جائیں تو جج صاحب نے حکم نامے میں لکھا کہ ہم یہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ یہ جو ملاقات کا اہلیہ کے ساتھ دورانیاں ہے یہ بھی بڑھایا جائے اور جو چیئرمنٹ پی ٹی امران خان صاحب کو بیٹر سہولیات دی جاری ہیں اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائیں تو یہ خان صاحب کو سہولیات بھی مل گئیں اور اہلیہ کے ساتھ ملاقات کا دورانیاں بڑھانے کا بھی جج صاحب نے کہہ دیا لیکن ساتھ میں جو اگلی بات جج صاحب نے لکھی کہ تفتیشی افسی سے آج پیش ہوئے ان کی جانت سے جنہیں خزشتہ سمات پر بھی حکم دیا گیا تھا کہ اس کیس میں چلان داخل کریں اور آج تفتیشی پیش ہوئے تو انہوں نے مزید چلان داخل کرنے کے لئے مولت مانگی تو تفتیشی کو مولت تو دے دی گئی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ سمات پر آپ اس کیس میں ملزمان کا چلان داخل کریں گے اب ملزمان کون ہیں عمران خان صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اب چلان داخل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے اقلاب جو کیس ہے چلان داخل ہوگا تو خان صاحب کے اقلاب ٹرائل کا بقائدہ طور پہ آغاز ہو جائے گا یعنی اس سے پہلے اگر یہ چلان داخل ہونے سے پہلے خان صاحب کی زمانت ہو جائے تو خان صاحب زمانت پہ رہا ہو جائیں گے لیکن اگر زمانت نہ ہوئی تو یہ جو ہر مرتبہ خان صاحب کا چودہ دن کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے یہ اٹلیس جب یہ چلان داخل ہوگا یہ ریمانڈ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا خان صاحب رہیں گے تو جیل میں لیکن پھر یہ ہوگا کہ ٹرائل کورٹ میں جب پرسیڈنگ ہوگی اس پرسیڈنگ کے حوالے سے خان صاحب کو لائے جائے گا اور پھر اگلی تاریخ تک جو ہے انہیں جیل میں پہنچا دیا جائے گا یعنی چودہ دن کا جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ختم پھر ٹرائل کورٹ کی کاروائی کے ساتھ اور ملنے والی تاریخ کے ساتھ خان صاحب کا آنا جانا خصوصی عدالت میں جو ہے وہ لگا رہے گا اور یہی حکم شاید محمود قریشی صاحب کے حکم کے اس میں بھی دیا ہے جرد صاحب نے کہ ان کا بھی جو چلان ہے ان کے خلاف بھی چلان جو ہے وہ 26 ستمبر تک آپ جمع کروا دیں ابھی جرد صاحب کا حکم نامہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے کچھ وکلہ آ کے باہر کہتے ہیں کہ خان صاحب تو جیل میں بڑی قسم پرسی کی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں انہیں کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ظلم اور ستم کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو جیل صاحب نے اپنے حکم نامے میں لکھ دیا ہے کہ خان صاحب نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے جو جیل کے افسران ہیں ان پر بھی اور جو ان کو سہولیات یہاں پر ملتی ہیں جیل میں جو سہولیات دی جاتی ہیں تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاؤگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ